اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور اسلام آمد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے اس اہم ترین خط کے اوپر آج وفاقی حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا ہے اور اس تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی پکڑائی گئی ہے ایک سابق چیف جسٹس جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کے ہاتھ میں جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی ایک سادہ لوگ طبیعت کے مالک ہے اور ان کے کردار یا ان کی ریپوٹیشن کی اوپر کوئی سوالات نہیں اٹھتے لیکن ان کو تقرر کس نے کیا ہے اس سے مطالق بہت سے سوالات اٹھتے ہیں بہت سے لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے دو ناموں پر غور کیا جسٹس ریٹائر ناصر الملک اور جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی اور اس کے بعد قابلہ نے منظوری دی ان کے نام کی لیکن ہماری اطلاعات کچھ مختلف ہیں اور اطلاعات کچھ ایسے مسدقہ ذرائع سے کنفرم ہوئی ہیں کہ جن کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کا تقرر سپریم کورٹ آف پاکستان کی منشاہ پر کیا گیا ہے اور وہ کیسے یہ کچھ آگے چل کے بات کریں گے لیکن پہلے یہ کہ آج وفاقی کابینہ کی جو پریس ریلیس آئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ جو پریس ریلیس آگر اس کے کچھ مندرجات کو پڑھ کر بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا وفاقی کابینہ کی پریس ریلیس میں ہی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں پچیس مارک دوہزار چوبیس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جج صاحبان کی جانب سے لکھے گئے خط کے مندرجات پر تفصیلی غور کیا گیا اجلاس کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اعلامے کے مطابق عزت ماب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائدی سار کی جانب سے وزیراعظم سے ملاقات میں انکوائری کمیشن کی تشکیل تجویز ہوئی تھی اس لیے وفاقی کابینہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جج صاحبان کے خط پر انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دیتے ہوئے سابق ٹیف جسٹس پاکستان جناب تصدق حسین جلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بعد وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کی شرائط کار یعنی ٹی او آرز بھی تشکیل دیئے ہیں اور ان ٹی او آرز کے مطابق انکوائری کمیشن معزز جج صاحبان کے خط میں آئیت کردہ الزامات کی مکمل چھانبین کرے گا اور تائین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور ماملے کی بھی جانچ کر سکے ٹیو آرز کے مطابق اب جو جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی ہیں وہ کریں گے یہ کہ جج ساہبان کے لگائے گے الزامات کی چھانبین کرے گے چھانبین کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ ججس کو بلائے جائے گا ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جائیں گے ان سے شواہد کلیکٹ کیے جائیں گے ان کے لگائے گے الزامات کے اوپر کسی ایجنسی یا کسی محکمے تک پہنچا جائے گا جہاں تک مجلز خط کے مندرجات یاد ہیں اس کے اندر کسی محکمے تجھنے آئے سائے کا نام درج تھا لیکن کسی شخصیت کا نام درج نہیں تھا اور یہی ان ججس نے کہا تھا کہ ان کو ان کے مختلف رشتداروں کے ذریعے مختلف رفقہ کے ذریعے اپروچ کیا جاتا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ان جج ساہبان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک کنونشن بلالیا جائے اور تمام ججس کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر کوئی اس طرح سے دباؤ ڈالنے کے کوشش کرے گا یا پھر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا یا اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر انہیں رییکٹ کیسے کرنا چاہیے لیکن وفاقی حکومت نے جو کمیشن تشکیل دیا ہے اس نے ان ججس کے الزامات کی چھانبین کرنی ہے جو کہ ان کے مطالبے سے کافی دور ہٹ کے ہے اس کے علاوہ کمیشن کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جو بھی ذمہ داران ان کو ملیں گے چاہے وہ کوئی بھی افسران ہو محکمہ ہو یا کوئی بھی شخص ہو اس کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا کاروائی تجویز کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کوئیری کمیشنز چاہے آپ ان کوئیری کمیشنز کی تاریخ دیکھنے اس ملک میں جو کاروائی ہے وہ تجویز کر دی جاتی ہے لیکن پھر اس کاروائی کو عمل میں لانے والی آثورٹی کون ہے یہ سب بھول جاتے ہیں یہی اگزیکٹیو ہے اور اسی اگزیکٹیو کے اداروں کی اوپر الزام بھی ہے تو اگر کہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگزیکٹیو کے ادارے یعنی آئیس آئی یا ہماری خفیہ ایجنسیاں ججز کو بلاک میل کرنے میں ملاوث ہے تو وہ کون سی حکومت ہے جس کے اندر اتنی حمت ہوگی کہ جو آثورٹیز ہیں ان کو کسی بھی طرح سے سزا دے سکے پہلے تو سزا تجویز کرنے والے بھی بہت ہمت والے ہوں گے لیکن اس کے بعد ان کو سزا دے کا کون یہ بھی کوشنیبل چیز ہے خیر انکوائری کمیشن کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے سے مترادف تھا اور اگلا ہفتہ بھی اس سے متعلق کچھ اہم ہو سکتا ہے لیکن خیر وفاقی کابینہ کچھ انٹرسٹنگ اپنا جو ان کا اعلامیہ ہے اس کے آخر میں کہہ رہی ہے کہ کابینہ کے انجلاس نے معزز چھ جج صاحبان کے خط میں اگزیکٹیف کی مداخلت کی الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا ہے یعنی وہ وفاقی کابینہ جو یہ سمجھتی ہے کہ ان چھ ججز کا جو الزام ہے وہ نامناسب ہے اور ہم اس کی نفی کر رہے ہیں یعنی اس کو already negate کر رہی ہے وفاقی کابینہ لیکن still اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بھی بنایا جا رہا ہے اور انکوائری کمیشن کیوں بنایا جا رہا ہے کیونکہ چیف جسٹ آف پاکستان سے وزیراعظم کی ملاقات میں یہ تجویز دے دی گئی تھی اور یہ اشورس لے دی گئی تھی کہ انکوائری کمیشن ضرور بنایا جائے گا تو پھر ظاہر ہے خانہ پوری تو کرنی ہے اس کے علاوہ کابینہ ارکان کی متفکر آئے تھی کہ دستور پاکستان 1973 میں تیہ کردہ تین ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم یعنی ٹرائکوٹمی آف پاور کے حصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں تین ادارے یعنی اگزیکٹیو لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری ان کے درمیان میں جو اختیارات کی تقسیم ہے اس پر یقین رکھتے ہیں یہی وہ ججز بھی مانگ رہے تھے لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے بجائے یعنی جوڈیشری کو اپنے جوڈیشل میٹرز کو اپنے حد تک رکھ کے ان کو دیکھنے کے بجائے یہ ضروری تھا کہ وہ بھیجتی اس معاملے کو اگزیکٹیو کو اور وہاں پر جو ٹرائکارٹمی آف پاورز کا خیال نہیں رکھا گیا رفاقی کابینہ کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹرائکارٹمی آف پاورز کا خیال رکھا جائے خیر وزیراعظم شہباز شریف نے عدلیہ کی آزادی اور دستوری اختیارات کے تقسیم کے حصول پر کامل یقین رکھنے کے عظم کا عیادہ کرتے ہوئے کابینہ کو اس خط کے بعد اپنی مشاورت اور چیف جسٹس سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں اعتباد ملیا تو خیر اب وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ہونے والی ملاقات میں کیا کچھ تیہ ہوا تھا یہ ایک الگ بات ہے لیکن ٹرائکارٹمی آف پاورز کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا یہ ہم سب کو بتایا اب یہاں پر جو وفاقی کابینہ نے اپنے علامیے میں ٹی او آرز کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو کمیشن ہوگا وہ کوئی بھی کاروائی جو وہ ضروری سمجھے گا وہ بھی کر سکے گا تو اس میں ایک بات منچن کرنا بہت ضروری ہے یہاں کمیشن ضروری کیا سمجھے گا ضروری وہ سمجھے گا جو ڈیبیٹ حکومتی جو حمایتی ہیں ان کی جانب سے اتنے دنوں سے چل رہی ہے اور وہ یہ کہ جو یہ چھے ججز ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود تو ہینے عدالت کرتے ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو مختلف معاملات ہیں ان کو خود ہی کپ کر لیتے ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو اپنے آرڈرز تھے وہ نہ سناتے ان کو چاہیے تھا ان پر دباؤ تھا تو یہ چھوڑ دیتے ان سب کا تائین بھی کر سکتا یہ کمیشن کیونکہ یہی تو فرمائش ہے اگزاکٹلی تو پھر خیر یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کمیشن کی سربراہی سے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے اوپر اس بھاری ذمہ داری کو بڑا خوشائن قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کے لئے عزاس ہے کہ ان کے اوپر حکومت نے اور عدلیہ نے اعتماد کیا اور یہ ذمہ داری ان کے سپورت کی گئی لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی یہ وہ بیان ہے جو میڈیا پر رپورٹ ہوا لیکن اس بیان کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سوال بھی ان سے ہوا اور اس سوال کا جواب بہت مانیخیز ہے اور یہ وہ جواب ہے جو ایکچلی اس پورے کمیشن کی تشکیل کو کوئسٹن کرتا ہے ان سے یہ پوچھا گیا جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی سے کہ کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا کمیشن بنانے سے پہلے تو جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی یہ کہتے ہیں کہ جب اس ادارے سے کال آئے جس ادارے کے وہ خود سربراہ رہے ہیں ماضی میں تو ان کو وہ انکار کیسے کر سکتے تھے اس کمیشن سے اور ان کو مسئلہ کیا ہو سکتا تھا اس کمیشن سے تو یعنی انہوں نے خوشی خوشی اس کمیشن کی سربراہی اس لیے لے لی کیونکہ اس ادارے کی جس کے وہ سربراہ رہے ہیں یعنی سپریم کورٹ کے اس سے جب ان کو کال آئی تو انہوں نے اس کال پر انکار نہیں کیا اور نہ ہی وہ انکار کر سکتے تھے اور ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ چھے ججز کے خط کی اوپر بنائے گے تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کریں جسٹس ریٹائر تصدق حسین جنانی کی عمر پچھتر سال ہے اور وہ غیر متنازع بھی ہیں ان کے کریڈٹ پر اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دو ہزار چودہ کا ایک فیصلہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی بات کہ وہ ان چند ججز میں سے ہیں جن کے خلاف آپ کے موجودہ چیف جسٹس نہیں ہیں حیران گن طور پر تو خیر جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز ہیں ان کی حد تک لے کر جو بھی کنٹروورسی ابھی تک چل رہی ہے اس میں چیف جسٹس کادی فائدیسہ نے جیسے کہ کل کے ویلاغ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب دورانے فول کورٹ اجلاس ایک جج نے ان چھے ججز کو ہیرو کہا تو پھر ان چھے ججز کو یہ کہہ کے کہ فور کورٹ سیکھ تیار نوٹ ہیروز پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا اور اب جو یہ اطلاع ہے جو کہ بہت تشویشناک بھی ہے کہ اس کمیشن جو کہ حکومت نے تشکیل دیا بظاہر اس کے سربراہ کو کال کی جا رہی ہے اور کال کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو فلان کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور آپ اس کمیشن میں تحقیقات کریں گے اور اس کو خوشی خوشی قبول کریں جسٹس ریٹائید صدق حسین جلانی اور پھر جو یہ کمیشن ریپورٹ دے گا وہ کتنی credible ہوگی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور کیا یہ کمیشن کوئی ریپورٹ دے گا بھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک ریٹائر جج کے سامنے حاضر سرویس ججز پیش ہوں گے اور اگر پیش ہوں گے تو پھر ان سے جو بھی معاملہ ہوگا مطلب evidence collect کرنے کا اس کے اوپر cross examination کرنے کا وہ کیا طریقے کار ہوگا یہ بھی دیکھنا ہم ہے لیکن اس سارے معاملے کے اندر سارے معاملے کے اندر اس وقت تک جو کچھ ہوا دو چیزیں ہیں ہماری بار کاؤنسل ابھی جب سے کمیشن کا تشکیل ہوا ہے اس میں بلوچستان بار کے علاوہ تمام بار کاؤنسل نے جو حکومت کی جانب سے کمیشن منایا گیا اس کو انڈورس کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس قادی فائدیسہ کے اسطیفے کے مطالبے پر وہ بڑے concern ہے لیکن یہاں پر مجھے ایک چیز پہ جس پہ میں زیادہ محضوظ ہوئی وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کور جسٹس آمیر فاروق کے بھی اسطیفے کا مطالبہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے لیکن حیران کن طور پر کوئی بھی بار کاؤنسل اپنی پریس ریلیس کے اندر جسٹس آمیر فاروق کے اسطیفے سے مطالبہ تشویش کا اظہار نہیں کر رہی بلکہ ان کا concern صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان تک آکے روک جاتا ہے اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی اوپر جاری بحث میں مجھ جیسے جو بہت ہی کم اکر چند لوگ ہیں وہ اگر دفاع کر رہے ہیں بلکہ دفاع بھی نہیں آپ کہیں ان چھے جسٹس کے خط کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک شفاف تحقیقات جوڈیشل سائٹ پر ہونی چاہیے تھی نہ کہ جس اگزیکٹیف کی اوپر الزام ہے اسی اگزیکٹیف کی طرف سے بظاہر اسی اگزیکٹیف کی طرف سے بنائے جانے والے کمیشن کے سامنے یہ معاملہ رکھا جاتا اور اس کمیشن پر چھوڑ دیا جاتا تو ان تمام لوگوں کے اوپر ایک الگ قسم کی تنقید ہو رہی ہے کوئی ہمیں کس سے ایسوسری ایٹ کر رہا ہے کوئی کس سے کر رہا ہے لیکن زیادہ بڑی غلطی وہ لوگ کر رہے ہیں جو اندھے طریقے سے لائک لٹریلی اندھے طریقے سے ڈیفنڈ کر رہے ہیں اس وقت جوڈیشری کو یعنی جوڈیشری کو بھی اس جوڈیشری کو جو کہ چیف جسٹس کاری فیریسا اور ان کے ساتھ ہی ججز کی ہے اور ان چھ ججز کی کریکٹر کو میلائن کر رہی ہے حالانکہ اوورال ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب جوڈیشل سائٹ سے نکل کے معاملہ ویسے بھی جو ہے وہ اگزیکٹیف کے پاس چلا گیا ہے تو پھر بحث کو وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے تھا نہ کہ ایک دوسرے کی اوپر اتنا کیچر اچھالا جاتا کہ بعد میں اگر کوئی بھی ریزلٹ اس کا نکلتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل بھی نہ رہتے خیر اب اس تمام طرح بحث کے اندر پاکستان بار کانسل سپریم کورڈ بار اسیوسییشن لاہور بار امید ہے کہ کے پی بار بھی جو اگزیکٹیف کی کمیشن بنانے کا جو بھی طریقے کار ہوا اس کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن اندر سے وقلہ کی جانب سے بہت سے سوالات اس انکوائری کمیشن کی اوپر اٹھائے جارہے ہیں بار بار یہ بات کی جارہی ہے کہ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کے کردار کی اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کے تقرر کے طریقے کار پر ضرور شک ہے اب جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور یہ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی نے خود ہی اس چیز کو کنفرم بھی کیا ہے کہ ان کو انہی کے ادارے سے کال آئی تو وہ منع نہیں کر سکے تو پھر ایسے معاملے کے اندر یہ امیجن کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ اس تحقیقاتی کمیشن کے نتائج کیا نکلیں گے خیر مشکل تو نہیں ہے ایزی ہے ساری کہ اس تحقیقاتی کمیشن کے جو نتائج ہیں وہ کیا نکلیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ